اسلام علیکم ویلکم ٹو مانو ایز کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ اپنی فیورٹ دہی چنہ چاٹ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں یہ بہت ضروری ہے اور بلکل فری ہے مزیدار دہی چنہ چاٹ جو کہ میری فیورٹ ہے اور میں نے بہت مشکل سے ویٹ کیا ہے افتاری کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی مزیدار ریسپی ہے اتنا مزیدار دہی چنہ چاٹ بن کے ریڈی ہوتی ہے کہ آپ انگلیاں جاڑتے رہ جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور پسند ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا اور ڈال رہی ہوں ایسے مکس کریں یمی جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ چیز کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی مزیدار ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار اتنی مزیدار ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا بولنے کا قسم سے ضرور اس کو ٹرائے کریں اور اپنے کمنٹس میں رہا شیئر کریں کہ آپ کو میری فیورٹ دہی چنہ چاٹ کیسی لگی ہے تو آجاتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک اپ کی قریب سفید چنے لیے ہیں اور میں دیسی چنے جن کو کابلی چنے بھی کہتے ہیں وہ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فارمی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دیسی چنے ٹیسٹ میں اور لک میں بہتر ہوتے ہیں ان میں میں اتنا پانی ڈال رہی ہوں کہ یہ پھولنے کے بعد بھی پانی میں ڈپ رہے ہیں اور میں تقریبا پوری رات کے لیے ان کو بھگو کے رکھ رہی ہوں ڈھک کے رکھئے گا اور یہ دیکھیں ایک رات بھیگنے کے بعد یہ تقریبا سائز میں ڈبل ہو جاتے ہیں تو اب میں کیا کروں گی اب میں ان کا پانی جو ہے وہ نکال دوں گی جو کہ پوری رات بھیگنے کے بعد جو پانی ہے وہ اس کو میں نکال رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو پانی سے اچھی طرح سے واش کر رہی ہوں سفید چنوں کا یہ ہے کہ بہت زیادہ پوری رات بھی میرے پاس تو ٹائم تھا تو میں نے ان کو پوری رات بھگو کے رکھا ہے آپ چاہیں تو تین سے چار گھنٹے بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں تو ریزلٹ بالکل ویسا ہی آئے گا یہ دیکھیں اچھی طرح سے دھولینے کے بعد میں ان کو ڈال رہی ہوں کوکر میں آپ چاہیں تو مینوالی دیکچی میں بھی ان کو گلا سکتے ہیں لیکن میں ان کو کوکر میں گلا رہی ہوں کیونکہ افتاری ہے تو جلدی کرنا ہے تو اس کے اندر میں ایک چائے کا چمچہ نمک اور ایک چتھائی چائے کا چمچہ بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں اور اب اس کے اندر میں پانی ایڈ کر رہی ہوں تک پانی ہو یہ دیکھیں ایک فنگر جو آپ کی ٹپ ہے ایک انچ کے برابر ہوتی ہے تو اس کے برابر آپ نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور اب میں اس کو دس منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلیم پہ میں نے ان کو گلا لیا ہے یہ دیکھیں پانی بھی اس ٹائم میں پراپرلی خوشک ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے چنے بلکل گل گئے ہیں اور بڑے ہی اچھے گلے ہیں جس طرح کے مجھے چاہیے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ بلکل اب ریڈی ہو گئے ہیں تو میں ان کو اب تھنڈا کرنے لگی ہوں اور اب آ جاتے ہیں آلووں کی طرف آلو میں نے تین میڈیم سائز کے لیے ہیں ان کو پیل کر کے بلکل ایکول ٹکروں میں آپ نے کٹنا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے میں نے آلو کا اچھیل کے کٹ لیے ہیں آلو میں اس لیے بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سیم سائز میں کٹے ہوں کیونکہ چھوٹے بڑے آلو جو ہیں وہ گلے میں مختلف ٹائم لیتے ہیں تو سیم سائز میں کٹے ہوئے آلو ایک ہی ٹائم میں صحیح سے گل جاتے ہیں اب ان کو ایک پین میں ڈالیں اور اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ آلو جو ہیں وہ گل بھی جائیں اور بعد میں پانی بھی بچ ہے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چتہ چائے کا چمچہ زردہ رنگ یہ آپشنل ہے اسے میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ اس سے چنہ چاٹ کی لک بڑی اچھی آتی ہے اور ایک چائے کا چمچہ نمک ڈال رہی ہوں تاکہ آلو میں ہلکا سا ٹیسٹ بھی آیا جائے اور آلو گل بھی جائیں تو میں ان کو اتنا ٹائم دے رہی ہوں تاکہ یہ گل بھی جائیں اچھے سے اور ان کی شیپ بھی خراب نہ ہو آلو گلنے کے بعد ان کا پانی جو ہے وہ اس طرح سے نکال لیں اور اس کے بعد فوراں ان کے اوپر تھنڈا پانی ڈالیں تاکہ ان کا گلنے کا جو پروسس ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ تھنڈے بھی ہو جائیں یہ دیکھیں چنے اور آلو میں میں تھنڈے کرنے کے لئے فریج میں رکھ رہی ہوں اب آجاتے ہیں اسیمبلنگ کی طرف میں نے یہ دیکھیں چنے جو ہیں یہ تھنڈے ہو چکے ہیں اچھے سے آلو بھی تھنڈے ہو چکے ہیں اور میں نے سلائس میں کیوئی پیاز لی ہے دو میں نے میڈین سائز کی پیاز لیے تھے ان کو بھریک سلائسز میں کاٹ کے ہاتھوں سے مسئلہ اور اس کے بعد تھنڈے یاک پانی میں ان کو ڈال دیا تو یہ جو ہمارے پیاز ہیں بڑے کرنچی سے ہمارے پاس آگئے ہیں اور میں نے لے لیا ہے ہرہ دھنیا میں نے دنڈیا نہیں لیا ہے میں نے دھنیا کے پتے لیا ہے ان کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے ٹیمارٹر لے لیا ہے ریڈ کلر کا ٹیمارٹر لیا تھا ان کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ہری مرچے لیا ہے میں نے کشمیری ہری مرچے لیا ہے یہ سائز میں بڑی ہوتی ہیں ان کی تکھا پن اس میں کم ہوتا ہے لیکن ان میں چرخارہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے تو یہ ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے پدینے کے پتے ان کی بھی میں نے ڈنڈیاں نہیں لیا ہیں پتے لیا ہیں اور ساتھ میں نے لیا ہے چاٹ محسالہ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق دہی میں نے بہت اچھی قسم کا لیا ہے پانی شانی اس میں نہیں ہے بڑا ہی تھک اور میٹھا دہی ہے اس سے بڑا ہی اچھا ٹیسٹ ڈیبلپ ہوتا ہے اور لیمن یعنی لیمو یہ بھی آپ اپنی پسند کے حساب سے اس میں ایڈ کریں اور ہماری خوبانی کی چٹنی میں نے ابھی ریسنڈلی آپ کو بنانا بتائی ہے چاٹ کی جان اور ساتھ ہی لی ہے پاپڑی اسیمبلنگ میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں جو ساری چیزیں ہیں ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتی جاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر سپائسز ہرپ ایڈ کرتی جاتی ہوں اور آپ اگر چاہیں تو ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک دفعہ ہی ملا کے تو اس کے بعد اپنی ریکوائرمنٹ اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر چٹنی اور چاٹ مسالہ اور لیمو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں خاص طور پر اس طریقے سے ساری چیزیں اسیمبل اس لیے کرتی ہوں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اور جو ہمارے ہرپس اور سپائسز ہیں ان کا ٹیسٹ بڑا ہی اچھے سے نکل کے آتا ہے جیسے کی اس میں خوبانی کی چٹنی اور پاپڑی بھی استعمال ہو رہی ہے تو یہ دونوں چیزیں میں آپ کو پہلے بنانا بتا چکی ہوں ان کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری فیوریٹ جو دہی چنہ چارٹ ہے اس کا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنے کمنٹ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا جیسے کہ ہم سب آج کل کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لاکڈاؤن کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے تھوڑے سے فائننشل کرائیسز بھی فیس کر رہے ہیں تو یہ جو دہی چنہ چارٹ ہے یہ گھر میں ایزیلی اویلیبل چیزوں سے بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے کوئی بھی سپیشل چیز لانا نہیں پڑتی ہے اور ٹیسٹ اتنا زبردست ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور افتاری میں ہماری ساری ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرتی ہے چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں سب کو یہ چارٹ بہت ہی مزیدار لگتی ہے گوڈ فوڈ میکس گوڈ موڈ اور یہ حقیقت ہے کہ مزیدار کھانا آپ کے موڈ پہ بہت ہی اچھا سر ڈالتا ہے اور افتاری میں اتنی مزیدار دہی چنہ چارٹ کھانے کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے تو ضرور رائے کیجئے گا پیشل دہی چنہ چارٹ اور میرے ساتھ اپنے کمنٹس بھی ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور آپ کی سپورٹ اور فیڈبیک میرے لئے بہت اہم ہے اور مجھے اس کا انتظار رہتا ہے تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ کتنی مزیدار یہ چارٹ ہے تو آپ اس کو افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے گیٹ ٹو گیردرز میں پارٹیز میں بنائیں اور انجوائی کریں مزیدار دہی چنہ چارٹ میں تو انجوائی کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہے اب مجھے اجازت دیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ